لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جو درود نہ پڑھے اس زمین میں امام ترمیزی ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا رغیمی انف اب انف عربی زبان میں کہتے ہیں ناکو ناکو انف تو یہ ساتھ ساتھ ذرا عربی کے الفاظ بھی سیکھ لیں آپ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عربی میں مختلف چیزوں کے کیا نام تو انف کہتے ہیں ناکو رغیمی خاک آلود ہونا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں درود نہ پڑھنے والے کے بارے میں ایک اور بات آئی ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اسے بھی مشکات شریف میں سے روایت کیا گیا ہے اور امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ہادا حدیث حسن صحیح یہ درجہ حسن صحیح پر ہے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی اگر حدیث ہے تو حسن پر ہوگی یا صحیح پر ہوگی یہ حسن صحیح کیا ہوتی ہے امام ترمیزی نے حدیث کے علم میں یہ اسطلاحات پہلی دفعہ نہیں انہوں نے انٹروڈیوز کی لیکن ان کے پاس یہ کسرت سے موجود ہیں کہ انہوں نے اگر ایک ہی حدیث ایک طریق سے درجہ صحیح پر آتی ہے اور ایک طریق سے درجہ حسن پر آتی ہے تو اسے حسن صحیح کہہ کے وہ روایت کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ درجہ صحیح پر بھی پہنچتی ہے اور ایک طریق سے درجہ حسن پر بھی پہنچتی ہے تو بہرحال حدیث کی طرف آتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ اجور روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے اچھا تو رواہ ترمیزی سے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے سیدنا مولا امام حسین جو سردار جوانان جنت ہیں ان سے روایت کیا ہے اسی حدیث کو تو یہ اہلِ بیعت سے ہیں دونوں حدیثوں کے جو ترق ہمارے پاس آتے ہیں گو آپ مولا علی سے لے لیں یا امام حسین سے لے لیں تو امام حسین سے اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور مولا علی سے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے تو بہرحال درود شریف پڑھنا چاہیے کسرت سے پڑھنا چاہیے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو حضور پر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے کہ نہ پڑھنے والا بخی حضور نے فرمایا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ